hi guys this is your boy haji speaks here آج بات کریں گے پاکستان کی صحفت کے ایک بہت بڑے نام انسار عباسی صاحب کے اور ان کی محبت گھل بخاری سے جو کہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اور ان دونوں کی محبت سخترین کٹر عمران خان کے یہ خلاف ہیں سو آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسار عباسی صاحب پہ انسار عباسی صاحب کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے صبح ماشاء اللہ یہ موصوب شروع ہوتے ہیں قرآن کے آیتیں ٹویٹر پہ لگاتے ہیں دروش شریف لگاتے ہیں جو کہ میرے خال سے اچھی بات ہے لگانا بھی چاہیے لیکن جو ہے وہ اکثر آپ ان کے پیٹرن پہ غور کریں تو یہ دوپیر یا شام کے ٹائم کے اوپر عمران خان کی نفرت کے اندر جو ہے یہ گل بخاری کے روی ٹویٹ کرتے ہیں حالانکہ گل بخاری سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا یہ ایک ایک ایکسٹریم رائٹ ایک ایکسٹریم لیفٹ لیکن عمران خان کی نفرت میں یہ سب اکھٹے ہو جاتے ہیں تو بیسے تو یہ بڑے فیک مولوی بنتے ہیں اور وہ بڑی ماشاءاللہ فیک لبرل بنتی ہیں تو بس ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ منافقت بند ہونے چاہیے یہ ڈبل کھیلنا آپ بند کریں اب یہ سجدہ خالق سے اور ابلیس سے یارانا بھی تو یہ کیسے چلے گا معاملہ اور اگر یہ ان کے انسارہ بائی صاحب اگر کوئی شیئر کہیں تو میرے خیال سے یہی شیئر کہیں گے کہ کل بالٹی میں میں نے تیرا عقص دیکھا اور پھر بالٹی ہلا ہلا کر تیرا عقص دیکھا تو بھائی کیا کر رہے ہو آپ مطلب یا تو ادھر آ جاؤ یا اس سائیڈ آ جاؤ آپ ڈبل وکیٹ ڈبل وکیٹ ایسے کب تک چلا ہوگی عمران خان سے آپ اس سختری نفرت ابھی وہ امریکہ کے دور پہ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انکیپیبل ہیں انکومپیٹنٹ ہیں یہ سب باتیں جو ہیں آپ میر شکیل کے کہنے پہ کرتے ہیں اور ابھی کیوں کرتے ہیں آپ باتیں بیسے آپ کو ٹرسٹ بھی ہے کیونکہ عمران خان جب یو ایس جانے لگے تو آپ نے ایک نیا شوچا چھوڑا آپ کا مولوی پناہ جاگ گیا تو آپ نے بولا کہ آفیا کو لیتے آنا جیسے ہم میرے نہیں کہتے ہیں بیٹے آدھا پہ دھائی لیتے آنا تو بھائی اس طرح آفیا کو لانا مطلب کوشش کی جا سکتی ہے تو آپ کو بھی یعنی کہ اندر سے امید ہے کہ یہی بندہ لے کے آ سکتا ہے اس سے پہلے درداری صاحب بھی گئے اس سے پہلے نواز شریف صاحب دو مرتبہ گئے تب تو آپ نے کوئی اسی باتیں نہیں گولی تو یہ آپ میر شکیل کے کہنے پہ اوپر آپ کیا کیا باتیں کریں گے اور آپ کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح آپ ایک پیڈ ورکر ہیں میر شکیل کے تو بس کتے کی یہی وفاداری ہوتی ہے کہ وہ وفادار تو ہوتا ہے لیکن وہ سیکولر نہیں ہوتا نہ وہ مذہبی ہوتا ہے تو یہی آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے آپ کے آئے دن خبریں باؤنس ہوتی رہتی ہیں تو پنگ پاؤنگ بال باؤنس نہیں ہوتی جتنی آپ کے خبریں باؤنس ہو جاتی ہیں تو ایسا نہ کیجئے سر ورنہ دونوں کانوں کے بیچ میں آپ کا سر ہوگا اور جس جس نے عمران خان سے جو ہے اس قسم کی حرکت کی ہے اور اس کا برائی حال ہوا ہے دیکھ لیں تلت حسین صاحب کو اتنے بڑے چینل سے سیدھے نیچے آ کے آپ یوٹیوب پہ ایک میری طرح پور رام کر رہے ہیں چھوٹا موٹا اس پہ بھی کچھ ویوز آ جاتے ہیں ان کو تو سدھر جانس ہارا بائی صاحب گل بخاری صاحبہ سے تو میں بلکل مخاطب نہیں ہوں کیونکہ میری حوکات ہی نہیں ان سے مخاطب ہونے کی تو بھائی ایسا نہ کیجئے ورنہ جو ہے وہ اکڑم چکڈہ ٹوب ہو جائے گا اور لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور پھر آپ کا گربان ہوگا اور ویسی ہی آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی حرکتے کرنا so this is my channel guys haji speaks if you like the content please make sure to like the video and subscribe the channel thank you